فیسٹ و فال اسلام علیکم میرا نام ہے حارم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنلائز ٹی وی دوستو آؤٹڈور کیمپنگ کرنے سے بہت ہی کمال کا ایکسپیرینس ملتا ہے لیکن کیمپنگ کرتے وقت کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی انوینشنز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کی کیمپنگ کو اور بھی زیادہ آسان اور یادگار بنا دیں گی سو لیٹس بیگن دوستو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے فائنلائز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل کا آپشن لازمی سیلک کریں نمبر فائف دا سٹار گیز دوستو جب ہم کیمپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس چیرز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں زمین پر ہی بیٹھنا بڑتا ہے لیکن اب آپ کیمپنگ کے لیے لے جا سکتے ہیں اس فالڈنگ چیر کو اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں اسے ایک سنگل پرسن کی کیمپنگ کو آرامدہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں آپ کو وہ تمام فیچرز مل جاتے ہیں جو کسی بھی نارمل چیر میں ان بیلڈ نہیں کیا جاتے اسے آپ جیسا چاہیں ایڈجیس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ہیڈ ریسٹ اسپیشل کپ ہولڈر اور ایک چھوٹی سی پاکٹ بھی مل جاتی ہے جس میں آپ اپنی ضروری چیزوں کو اپنے قریب رکھ سکتے ہیں دوستو جب ہم آؤٹڈور کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کیمپنگ کرتے وقت کھانا بنانا مشکل ہو جاتا ہے اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کمال کا چولہ تیار کیا گیا ہے جو کہ آپ کی جنڈی کو اور بھی آسان بنا دے گا دوستو اس میں ایک مکمل سٹورج سسٹم ان بیلڈ کیا گیا ہے اور اس کی فریم کو الومینیم سے تیار کیا گیا ہے اس میں کچھ شیلفز دورز یہاں تک کے واش بیسن بھی لگایا گیا ہے اسے آپ کچھ میٹس میں کھولنے کے بعد ایزیلی یوز میں لا سکتے ہیں نمبر تھری ڈی ٹروپ ٹینٹس دوستو اصل میں یہ ٹینٹ انگلینڈ میں موجود روڈ الگ کے نام سے مشہور ایک گروپ کے لیے بنائے گئے تھے جو جنگلات میں درختوں کی کاٹے جانے کے خلاف پورٹیس کے دوران ان ٹینٹس میں رہتے تھے دوستو یہ دیکھنے میں باقی ٹینٹس سے کافی زیادہ یونیک لگتا ہے اسے ایک پانی کے ڈروپ کی شیپ میں بنایا گیا ہے اس کی آؤٹ سائٹ کو اسٹیل سے بنایا گیا ہے جبکہ اس کی ان سائٹ کو لکڑی سے تیار کیا گیا ہے اور آپ کو اس میں اتنی جگہ بھی مل جاتی ہے کہ اس میں چار سے پانچ بندے آرام سے رہ سکتے ہیں دوستو یہ ٹینٹ واقعی میں بہت یونیک ہے نمبر ٹو کیمپ اسٹروف ٹو دوستو اکثر کیمپنگ کے دوران ہمارے موبائل وغیرہ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے پریزنٹ ہے کیمپ اسٹروف ٹو اس ڈیوائس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں اور اس میں لکڑیاں ڈال کے آپ اس سے چولے کا کام بھی لے سکتے ہیں نورملی آگ لکڑیوں سے جلائی جائے تو اس میں سے بہت زیادہ اسموک نکلتی ہے لیکن اس میں آگ جلانے پر کسی قسم کی اسموک نہیں نکلتی اس میں آپ کو ایک لائٹ بھی مل جاتی ہے جسے آپ اپنے حساب سے کام میں لے سکتے ہیں نمبر ون مائی کینو دوستو اکثر ہم لیک وغیرہ کے کنارے گھومنے جاتے ہیں لیکن وہاں ہم کسی قسم کی بوٹ لے کر نہیں جا سکتے لیکن اس کے جگہ آپ اس چھوٹے سے دکھنے والے سوٹکیس کو لے جا سکتے ہیں یہ دکھنے میں کافی چھوٹا لگتا ہے لیکن کچھ ہی منٹس میں کھلنے کے بعد یہ ایک سوٹکیس سے پورٹ کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے جس میں دو سے تین بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں اتنی جگہ بھی آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے جس میں آپ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اور وزن میں ہلکہ ہونے کی وجہ سے آپ اسے کہیں بھی ایزیلی کیری کر سکتے ہیں دوستو یہ بوٹ واقعی میں کمال کی ہے دوستو آپ کو ان سب انونشنز میں سے کونسی انونشن سب سے زیادہ پسند آئی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک فائنلائز ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل کا آپشن لازمی سلٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں انہیدر ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ